کمالات کو دیکھا کسی نے اور کسی نے باطنی حسن یوسف کو دیکھا تو یہ سب اپنے آپ کو ہار چکے ہیں لہٰذا اگر اصل یوسف کے حسن کو یہ لوگ دیکھ لیتے تو پھر اس کے بعد منظر کیا ہوتا ہے اب جو بعد لوگ کہتے ہیں کہ اس قدر گریہ اور اس قدر آہوزاری حضرت یاکوب کیوں فرما رہے ہیں یہ جن لوگوں نے بہت کم جناب یوسف کو پہچانا ان کا حال یہ ہے جناب یاکوب ایک نبی ہے اس مانوی یوسف کو حضرت یاکوب نے دیکھا لہذا اگر گریہ کریں تو بڑی بات نہیں ہے اس چیز کو جانب ہم کو توجہ دینا چاہیے یا آپ دیکھئے چونکہ شابان کا مہینہ ہے بابرکت ہو جائے اور زیادہ ہماری یہ مجلس اور یہ جلتہ کہ یہ جو امام زمان اجلاللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی یاد پیغمبر اسلام سے لے کر امام حسن اسکری تک فرما رہے ہیں تواریخ میں ہے کہ پیغمبر کے زمانے سے لے کر پیغمبر کے وجود بابرکت سے لے کر امام حسن اسکری کے زمانے تک ہر امام یا پیغمبر اسلام اس فرکت کے غم میں آنسو بہا رہے ہیں یہ وہی ہے وہ جمال مہدی جو ان آنکھوں نے دیکھا ہے اسے ابھی ہم نے درگ نہیں کیا اگر اس جمال کا ایک ہلکا سا سایا بھی ہمارے وجود پر آ جائے تو ہماری آنکھوں سے آنسو تھمنے والے نہیں ہیں پھر جو ہمارے جملے ہوں گے کہ این الحسین و این ابنا الحسین اس کی معنویت کچھ اور ہوگی اس جمال مہدی کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور اسی دیدار کے لیے تڑپیں کہ ہم اس جمال مہدی کو دیکھ سکیں اپنی آنکھوں سے اور اسے دیکھنے کے لیے لا محالہ اپنے اس کردار سے ہم اس جمال کو نہیں دیکھ سکتے اپنے کردار کو کچھ بلند کریں اور پھر اس کے بعد جب اس جمال کا نظارہ کریں گے تو اس کے علاوہ کائنات میں کوئی اور چیز ہمیں دکھائی نہیں دے گی اب تک ہمیں جو کبھی اپنی خود ہی دکھائی دیتی ہے اپنا خاندان دکھائی دیتا ہے اپنا قبیلہ دکھائی دیتا ہے اپنی سروت دکھائی دیتی ہے چونکہ اس سے بڑھ کر چیز ہم نے دیکھی ہی نہیں اب اگر ہم اس سے بڑھ کر چیز دیکھتے ہیں آپ نے دیکھا ہے ایک گاؤں کا انسان جو ہے چند چیزیں دیکھتا ہے اس کے سامنے چند چھوٹی موٹی چیزیں آتی ہیں تو سوچتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی ٹیکنالوجی ہمارے گاؤں میں لیکن اگر وہ تھوڑا شہر میں آتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ نہیں وہ کچھ بھی نہیں تو وہ مزاگ تھا پھر اس کے بعد کہیں اور جاتا ہے تو اس کو لگتا ہے نہیں وہ جو دیکھا تو وہ مزاگ تھا یہی حال ہمارا ہے ہم دنیاوی حسن و جمال میں کھوئے ہوئے ہیں لیکن جن بزرگوں نے ایک قدم اس راستے میں آگے بڑھایا پھر وہ جو ہے ان چیزوں میں کچھ بھی نہیں دیکھتے در حقیقت ان کی نگاہیں کئی اور ہوتی ہیں حتیٰ مرہوم کمپانی رحمت اللہ تعالی ہے جن کا علم وصول میں اپنا ایک مبنہ بتاتے ہیں کہ بہت بڑے گھر کے دیکھتے ہیں کی وجہ سے ان کو کمپانی کمپنی سے بنایا چونکہ لوگ کمپنی کے مالک تھے اس زمانے کے علم وصول میں یہ کمپنی ان کے والد کی تھی اور بتاتے ہیں کہ سب ختم ہو گیا ان کو اس قدر شوق تھا پڑھنے کا کہ انہوں نے کتی چیز کا خیال نہیں کیا حتیٰ بعض واقعات ہم نے ان کے دیکھے ہیں حتیٰ جناب زہرہ سرام اللہ علیہ حضر والے میں تو ان کے اشار غزب کے ہیں ان کے بعد میں بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ مباحثے کے لیے یعنی درست کے لیے بھی نہیں جا رہے تھے مباحثہ جو ہے ڈسکیس ہوتی ہے مثلا آج جو ہم نے پڑھا ہے آپ نے پڑھا ہے ایک استاد تھے تو دونوں شاگرد آ کر ایک مقام پر بیٹھتے تھے اس درست کو ڈسکیس کرتے ہیں اس کے لیے جا رہے تھے ان کی مرواریت کی تصویح تھی چونکہ بڑے گھر کے تھے وہ تصویح ٹوٹی دانہ بکھرا لیکن مرہوم ایک کمپانی اس کے لیے ٹھہرے نہیں آج کے زمانے کا کوئی آدمی ہوتا ہے تو مباحثہ ہے یعنی کیا ہوتا ہے یہ مرحلہ ہے کبھی کبھار ہم چونکہ واقعا اپنے آپ کو ہم لوگوں نے بہت نیچے گھر رکھا ہے لیٰذا ہم لوگ اس حقے کی حسن جمال کو نہیں ریکھ پاتے پروردگارِ عالم وہ آنکھیں دیں جس کے ذریعے ہم واقعا دنیا کنہ دیکھیں ایک بہت عظیم جملہ مولا ہے متقیان نے واقعا ہماری جانے قربان ہو جائے امام نے ایک جملہ کا بہا وعلیہ پوری دنیا کی تعبیر لاکہ اسی دو جملوں میں مولا نے جمع کر دیا ایک دید تم دنیا کے ذریعے دیکھتے ہو ایک مطلب دنیا کو دیکھتے ہو ان دو چیزوں میں ساتھی چیزیں سمٹی ہوئی ہیں دنیا کے ذریعے دیکھو گے تو آخرت تک پہنچو گے دنیا کی طرف دیکھو گے تو اسی دنیا میں نابود ہو جاؤ گے مولا ہے متقیان ان تمام روایتوں کا اگر یہ فبہا وعلیہ کو کوئی سمجھ جائے کہ آپ دنیا کے ذریعے ہر چیز کو دیکھئے نہ دنیا کی سمت دیکھئے اس کو مولا ہے متقیان نے بیان کہ انشاءاللہ کسی موقع پر آپ لوگ خدمت میں عرصت کریں گے پھر اس کے بعد آئی گریمہ آگے بھی ہے اگر کہیں تو پتہ نہیں دعا کریں ہماری خیارتیں یہاں روکتے ہیں چونکہ شابان کا مہینہ بھی آخری ہے تھوڑی سے باتیں جو ہے ماہ مبارک رمضان کے سلطلے میں بھی ہو جائیں ایک سلوات پڑے محمد وعالی چونکہ تھوڑا سے ہم لوگ اپنے آپ کو ماہ مبارک رمضان کے لیے بھی آمادہ کر لیں جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے توفیق ہم لوگوں کو حاصل ہو رہی ہے اور کئی سال تھی توفیق جو ہے ہر انسان کو حاصل ہوتی ہے لیکن ہوتا یہ کہ ہم صحیح معنوں میں اپنے آپ کو ماہ مبارک رمضان میں ڈھال نہیں پاتے چونکہ اہمیت اس مبارک مہینے کی اس قدر ہے کہ پیغمبر اسلام نے لوگوں کو متوجہ کر کے کہا ایہا الناس اے لوگو قد اقبل ایلیکم شہر اللہ کہ تمہاری سمت خدا کا مہینہ آ رہا ہے اور ہر انے والا اپنے ہمراہ تحفے لاتا ہے گفٹ لاتا ہے حدیعے لاتا ہے یہ جو مہمان تمہارے پاس آ رہا ہے یہ اپنے ساتھ بہت بہت عظیم تحفہ لے کر آ رہا ہے واقعا ہم نے مہینہ مبارک رمضان کو کن چیزوں میں جمع کر دیا ہے ہمارے معاشرے میں اور ہمارے سماج میں جب تصور ہوتا ہے مہینہ مبارک رمضان کا تو شاید سب سے پہلا زہن جہاں جاتا ہے اس کو ذکر بھی نہیں مناسب نہیں ہے چونکہ وہی ہوتا ہے عرض کیا تھا کہ دید ہماری جو ہے نظر جو ہے وہ عجیب بن چکی ہے ہمارے ہاں یہ عرض کر دیں کہ روزہ آپ بھی رکھتے ہیں گھر کے بقی افراد بھی رکھتے ہیں اور روزے میں انسان کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے نہ یہ کہ لوگ آپ سے خوف کھانے لگیں آپ سے ڈرنے لگیں کوششیں کیجئے کہ جب انسان خدائی ہو جائے خدا کے بندوں سے لوگ نہیں ڈرتے خدا کے بندوں سے لوگ نہیں ڈرتے اور اس سے پہلے بھی ہم نے ایک موتہ ایک روایت آپ لوگ خدمت میں بہت پہلے پیش کی تھی کہ مولا امام سید سجاد نے اپنی ایک کنیز نے جب بلائے اور نہیں سنا تو شکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میرے غلام اور میرے وہ افراد جو میرے تابع ہیں ہم ان سے خوف نہیں کھاتے کیونکہ یہ نہیں تیہ ہے کہ ہم اپنے آپ سے لوگوں کو ٹرائم لہٰذا ماہ مبادر کے رمضان کو پیغمبر نے فرمائے مغفرت رحمت اور برکت یہ تین چیزوں کے ساتھ ماہ مبادر کے رمضان آ رہا ہے بررحمہ و بالمغفرہ رحمت ہے ساتھ میں رحمت اور مغفرت اور ایک عظیم چیز برکت برکت کا لفظ بھی عجیب مظلوم لفظ ہے برکت ہمارے ہاتھ دسترخان پر استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ زندگی میں کئی برکت کا تصور نہیں ہوتا نہیں برکت کا تصور کئی اور ہونا چاہیے یہ دسترخان کی برکت مادی ہے اصل برکت جو ہے آپ کی زندگی میں برکت ہو آپ کی وجود بابرکت بن جائے آپ کا وجود مبارک ہو جائے چونکہ جب برکت کے ساتھ آتا دیکھیں حتیٰ پیغمبر نے اسی خود بے شابانیہ کے آخر میں فرمایا یہ برکت جب لاتا ہے تو اتنا مبارک آپ کو کر دیتا ہے کہ برکت لے کر آیا ہے مہینہ برکت کا معنی کیا سموسی لے کر آیا ہے فکوریاں لے کر آیا ہے نہیں برکت کا مطلب برکت یہ مہین مبارک رمضان کی برکت یہ انفاس کم فی تسبی نو مکم فی ہے عبادہ تمہاری سانسیں تسبیح ہو جاتی ہیں تمہاری نیند عبادت ہو جاتی ہے یعنی اس قدر تمہیں اس مبارک مہینے نے مبارک بنا دیا کہ اب تم اس ملک میں نہیں رہ گئے اس عالم ملکوت میں پہنچ گئے کہ اس عالم ملکوت میں پہنچنے کے بعد تمہاری نیند عبادت ہے تمہاری سانسیں تسبیح ہیں یہ کس کا وجود تسبیح بنتا ہے کس کی سانسیں تسبیح بنتی ہیں وہ جو اپنے آپ کو فنا فی اللہ کر لیتا ہے چونکہ اس مبارک مہینے نے سدر سد تمہیں خدائی بنا دیا ہے تمہیں بندے خدا بنا دیا تم صحیح معنوں میں بندے خدا جب بن گئے تو انفاس کم فی تسبیح اب تمہارا کوئی بھی لمحہ کوئی بھی وقت تمہارا اپنا نہیں رہ گیا تمہارا ہر لمحہ تمہاری ہر سانسیں خدا کی ہو گئی ہیں انفاس حکم فی ہے تسبیح ونم حکم فی ہے عبادت تمہاری نیند عبادت بن چکی ہے اس کا مطلب کہیں یہ نہیں ہے کہ پیغمبر نے کہا کہ تم سو مائے بابادک رمضان میں یہ بعض روایتیں اس طرح پیش کی جاتی کہ لگتا ہے کہ پیغمبر نے کہا سو نہیں تمہارا وجود اتنا بابرکت ہو گیا ہے کہ اب تمہاری نیند عبادت ہے تو لا محلع اب جب تم تلاوت قرآن تم نمازیں پڑھو گے تو اس کی فضیلت کچھ اور ہے یہ ادنا مرتبے کو بتایا گیا کہ تمہاری نیند عبادت ہے نہیں کہ تم ماہ مبارک رمضان میں بیٹھ کر سو نہیں تم اس قدر مقدس ہو چکے ہو کہ اب تمہاری نیند عبادت ہو چکی ہے اب لا محلع قرآن کریم کی تلاوت کرو گے تو تمہارے مراتب کہیں اور زیادہ ہے تم جب کسی مومن کے ساتھ صلح رحم کرو گے تو تمہارا مرتبہ کچھ اور واقعا پیغمبر نے ہم ادھر ادھر سے اس قدوے کو چکی وقت نہیں کہ پورے تفصیل کے ساتھ آپ خدمت میں بیان کریں بس چند اہم پوائنٹ اس کے بتانے تھے وہ یہ ایک تو اس مہینے کے بعدے میں ہمارا تصور بدلے یہ معلوم ہونا چاہیے ہم لوگ ماہ مبارک رمضان وقت یہ معاشرے کا حال ہے یہ آپ لوگوں کو مخاطب کر کے نہیں پورے معاشرے کا یہ حال ہے کہ ماہ مبارک رمضان کی تیاری کیا ہوئی ساری تیاری کچن میں ہوتی ماہ مبارک رمضان کی ماہ مبارک رمضان کی اصل تیاری ہمارے دل کی تیاری ہے ہمارے قلوب کی تیاری ہے کہ ہم نے اپنے دل کو تیار کیا یا نہیں کیا ماہ مبارک رمضان کے لئے یہ مبارک مہینہ یہاں پہ پیغمبر ایک عظیم جملہ جو یہ ہے کہ شکی ہے وہ شخص شکی ترین انسان وہ ہے جس کے درمیان سے ماہ مبارک رمضان چلا جائے یعنی یہ مہینہ گزر جائے اتنا عظیم مہینہ جو رحمت کے ساتھ آیا جو مغفرت کے ساتھ یعنی جو اپنے ساتھ رحمت لائیا جو اپنے ساتھ مغفرت لائیا جو اپنے ساتھ برکت لائیا وہ مہینہ یوں ہی چلا جائے نہ ہمارے وجود میں رحمت آ پائے نہ ہمارے وجود میں مغفرت آ پائے نہ ہمارے وجود میں برکت آ پائے تو کیا ہوا یعنی گویا ہم نے ماہ مبالک رمضان تو ملاقات ہی نہیں کی یہ آنے والے مہمان ساتھ نے ملاقات ہی نہیں کی ملاقات ہونی چاہیے ہماری ماہ مبالک رحمت سے یہ وہی معنی ملاقات ہے یہ مثال اس سے پہلے بھی آپ کی خدمت نے پیش کر چکے ہیں پھر پیش کر رہے ہیں کہ دل کے دروازوں کو کھولا جائے وہ جو دروازے دل کے ہم نے بند کر رکھے ہیں یہ دل کے دروازے ماہ مبالک رمضان میں کھلیں تاکہ یہ رحمات یہ مغفرت ہم صدی باب نہ کریں رمضان کی جانب سے کوئی کنجوسی نہیں ہے وہ خدا کا مہینہ ہے خدا بند مطال نے اس مہینے کو بھیجائی اسی لئے اپنے بندوں کو پاک کرنے کے لئے اپنے بندوں کو منزح کرنے کے لئے تحذیب نفس کے لئے مہینہ آیا ہے لہذا ہم اپنی جانب سے کتاہیہ نہ دریہ کی مثال وہ آپ کی خدمت مجھ سے پہلے بھی ارس کر چکے ہیں اسے ذہن میں رکھئے کہ کبھی کوئی یہ ہوتا ہے کہ شیشے کی باٹل نے اپنا ڈھکن پیک کر رکھا ہے اب اس کو سو سال تک دریہ میں رکھئے ایک بند پانی بھی اس کا دریہ میں دریہ کا اس باٹل کے ڈھکن کو نکال لے اسی طرح ہمارے دل پہ جو کفل لگا ہوا ہے جو تالہ لگا ہوا ضرورت یہ ہے کہ اس تالے کو توڑ دیا جائے ماہ مبادر کے رمضان آنے سے پہل اس تالے کو توڑ دیا جائے ہم فضیلت اور مغفرت اور رحمت کے بے کران دریا میں داخل ہو رہے ہیں بند دروازوں کے ساتھ نہ داخل ہو کفل زدہ دروازوں کے ساتھ داخل نہ ہو اللہ یہ توفیق دے کہ دلوں کی اس تالے کو توڑیں اور اس کے بعد اس رحمت کی وادی میں جائے اس مغفرت اور برکت کی وادی میں جائے چونکہ پیغمبر فرماتے شکیہ وہ شک پیغمبر کی باتوں پر کفار کو یقین ہے شکیہ وہ شک جو محروم ہو جائے مغفرت سے اس مہینے میں یہ محرومیت ماہ مبارک رمضان کے بعد نہیں ہونی چاہیے اور یہاں پر کچھ احکام پیغمبر اسلام نے اس مہینے کے عظیم بیان کی ان میں سے یہ کہ انسان ان چیزوں کو نہ دیکھے جن کا شریعت میں ممنوعیت صادر ہوئی ہے ان چیزوں کو نہ سن جن کو منع کیا گیا ہے اور پھر یہاں پر جو چیز بہت زیادہ ریائیت کرنے کی ضرورت ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچے بڑوں کا احترام کریں ماہ مبارک رمضان کے عمال کبھی کر پوچھنے کہ عمال ماہ مبارک رمضان کیا یہ بھی عمال ماہ مبارک رمضان یہ چاپ نہیں ہوتا نہیں پچپتا نہیں ہے زیادہ تر لوگ یہ ہوتا سو مرط یہ پڑھنے اور دو کے بعد وہ کیسے پڑھیں یہ ماہ مبارک رمضان کے عمال پیغمبر نے بیان کی خود بے شابانیہ میں نہیں کہ اگر کوئی آگت پوچھے کہ عمال ماہ مبارک رمضان یہ بھی عمال ماہ مبارک رمضان عمال ماہ مبارک رمضان میں تلاوت قرآن ہے عمال ماہ مبارک رمضان میں بڑوں کا احترام عمال ماہ مبارک رمضان میں چھوٹوں کے ساتھ رحم ہے یہ خود بے شابانیہ نے پیغمبر نے بیان کیا بڑوں کا احترام کیا جائے چھوٹوں پر رحم کیا جائے یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے سلع ارحام کیا جائے غربہ اور مساکین کا خیال کیا جائے یہ عمال ماہ مبارک رمضان یہ پیغمبر نے بیان کیا کہ یہ ہے عمال مبارک رمضان بچے اپنے بڑوں کا احترام کریں بڑے بچوں پر رحم و مروت کریں ایسا نہ ہو کہ آپ روزہ رکھے ہوگئے اس کے بعد بچے کاپ رہیں کہ بس افتار کہ ایک گھنڈے تک بھی ہم کچھ بول نہیں سکتے بچے ہو سکتا ہے ماہ مبارک رمضان سے پہلے آپ سے بہت چیزیں نہیں منوا سکتے ہیں ماہ مبارک رمضان میں اس قدر آپ رحم دکھائیے کہ بچے وہ چیز آپ سے منوا نہیں اس طرح ان کے ساتھ پیش آئیے ایسا بیٹی پہلو ہے کہ کہیں احسان ہو کہ ماہ مبارک رمضان کا یہ تصور آپ بچے کے ذہن میں ڈالنے کیوں سوچیں کہ گھر میں بس گرفیو اور ایک امرجنسی کا زمانہ لگا ہوا ہوتا ہے کوئی کسی سے بات نہیں کر سکتا نہیں دیکھیں جو چیزیں ہیں واقعا پیاس ہے واقعا بھوک ہے لیکن پیغمبر نے اسی خدوے میں یاد دلایا کہ ماہ مبارک رمضان کی پیاس تمہیں قیامت کی پیاس یاد دلا ہے اسی خدوے میں ہم شکو شکایت گرمی کی کرنے کے بجائے اگر اس پیاس کو یہ بھی ہم آپ سے نہیں کہتے کہ بہت آسان چیز ہے نہیں ایسا بھی نہیں کہ یہ عمل جو اتنا آسان ہے آسان بھی نہیں لیکن اس کے علاوہ جب انسان اس سے شدید عمل کی جانئے متوجہ ہوتا ہے تو یہاں پر یہ آسان ہے اس کی نسبت جب آپ کمپیار اور مقایسہ کر دیں پیغمبر نے فرمایا کہ یہاں کی پیاس کو بعض لوگوں سے سننے میں آتا ہے کہ نہیں ہم سے روضہ نہیں رکھا جاتا کیسے نہیں رکھا جاتا آپ سے روضہ اگر آپ سے روضہ نہیں رکھا جاتا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے پر واجب کیوں کیا آخر اللہ تعالیٰ کوئی چیز ایسی واجب کر سکتا ہے جو انسان اللہ تعالیٰ نے کہیں تو نہیں کہ آپ دس کو انٹل کا کہ ہوں اٹھائیے کہیں پہ نہیں آیا کیونکہ معلوم ہے کہ یہ کم آپ نہیں کر سکتے آپ سے نہیں کہا کہ پہاڑ اٹھائیے کیونکہ معلوم یہ کام نہیں کیونکہ تکلیف مال آئی تاک شریعت میں نہیں ہے اگر آپ کر سکتے ہیں تو آپ کے لئے حکم آیا لہذا بڑھوں کا احترام کر دے رہے ہیں فقط ترجمہ کے حد تک کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہی کہ اگر تم دوسروں کے احتام کا خیال کروگے یتیموں کے تو کل تمہاری یتیموں کا خیال کیا جائے انسان فکر مند ہوتا ہے کہ ہمارے بعد ہمارے بچوں کا کیا ہوگا وہ آدھا پیغمبر نے کیا آج جو لوگ یتیم ہیں آج جو لوگ بے نوہ ہیں آج جو لوگ بے کس ہیں آج آپ ان کا ہاتھ تھامیے اللہ تعالی اس کا عجر آپ کو اس شکل میں دے گا ہم لوگ انچورینس اور وہ بیلنس جو ہم چھوڑ کے جاتے ہیں اس پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں بینکوں پر زیادہ بھروسہ ہے خدا پر کم بھروسہ ہے کہ اگر ہم کروڑوں روپے اپنے بچے کے لئے سیف کر کے جائیں گے تو مطمئن جا رہے ہیں لیکن اللہ تعالی کے پاس جو سیف کر کے جا رہے ہیں اس میں مطمئن نہیں جی عجیب ہے اللہ تعالی کے پاس سیف کریے وہ سیف کرنے کے جگہ وہ امین ہے خلف وعدہ نہیں کرتا ہو سکتا ہے یہ بہن کے ڈوب جائیں ہو سکتا ہے نقص قانونی آجائے لیکن اللہ تعالی جائے تو ایسا نہیں پیغمبر فرماتے ہیں تم دوسری اعتام کا خیال کرو تمہارے یکیموں کا خیال کیا جائے گا اللہ تعالی اس سے اسباب مہیا کرے گا یتیموں کا خیال کا مطلب یتیم کو کس چیز کی ضرورت ہے انشاءاللہ ابھی پوچیں گے صلوات پڑے محمد آلہ بہت اللہ تعالی توفیق عطا کرے ہمیں اور آپ کو کیمہ مبارک رمضان میں نیک عمال انجام دے سکیں بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ آل محمد کی حق کا واسطہ ہمیں جو بیمار انہیں شفاہ کاملہ وعجلہ انہیت فرماؤ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ عالم محمد کی حق کا واسطہ ہمیں جو پریشان ان کی پریشانی کو دور فرماؤ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ عالم محمد کی حق کا واسطہ معبود ہماری کون کے بچوں کو نوجوانوں کو جوانوں کو تلقی انہیت فرماؤ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ عالم بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ عالم محمد کے حق کا واسطہ معبود ہم تیری بارگاہ میں خالی ہاتھ تھے اور ہمیشہ ہیں اور پھر تیرے مبالک مہینے میں تیری بارگاہ میں خالی ہاتھ آ رہے ہیں معبود ہمیں اس بارگاہ سے خالی ہاتھ نہ لوٹا بار الہ بار ہمیں ان کے عوان و انصار میں شمار فرما ربنا تقبل منا انہ قائم تصم موسیقی موسیقی